جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بای اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ ایلو ویرہ کے اوپر کوار گندل کے اوپر کیسے ریسرچ کر رہی ہے اس کے حیران کن کیا کیا فوائد ہے لو انسانی صحت کے اوپر انسانی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے کوار گندل اور ایلو ویرہ ایک ایسی حرب ہے جس کے اوپر دنیا کے اندر پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے جاپان کے اندر سویزر لینڈ کے اندر فرانس کے اندر جرمنی کے اندر چائنہ کے اندر امریکہ کے اندر یوکے کے اندر ان ممالک میں خاص طور پر ون حرب ایک جڑی بوٹی یعنی ایلو ویرہ کوار گندل جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر دنیا کے اندر پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے تو آپ اس قوار گندل کے پانی سے اپنا آبِ حیات تیار کر کے آپ لمبی عمر اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں ایلو ویرہ ایسی ایک حیران کن اثرات والی اللہ تعالیٰ نے ایک جڑی بوٹی پیدا کی ہے اور ایسا ایک پودہ پیدا کیا ہے ایسی اس کی جل ہے اس کا جو گودہ ہے وہ انسانی جسم کے لیے آبِ حیات ہے اس کی آپ گودے کو نکال لیں گھروں میں گملے میں ایلو ویرہ ہوتی ہے باغات میں ہوتی ہے بغیچوں میں ہوتی ہے آپ کے گھر میں کوئی لان ہے گارڈن ہے وہاں ہے چائنا میں لوگوں نے بالکونیوں میں اس کے گملے رکھے ہوئے ہیں ایلو ویرہ کے اور ہم نے اس طرح بعد ممالک میں دیکھے پاکستان میں دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں وہ تھوڑی سی جگہ ہے تو اس نے ایک گملے کے اندر گلدانی کے اندر ایلو ویرہ کے درخت کو پودے کو لگایا ہے اور اس کی شاخیں کٹ کٹ کے اس کے گودہ نکال کے خواتین سر کے بالوں پہ لگاتی ہیں سر کے بال اچھے بہترین ہوتے ہیں چمکدار ہوتے ہیں بال گرنے سے رکھتے ہیں دماغ کو تقویت دیتی ہے اگر آپ اس کا گودہ نکال کے اس کا حلوہ بنا کے یا کیمے کے ساتھ اس کو پکا کے کھائیں تو جوڑوں کے درد کو فائدہ ہوتا ہے آسابی سسٹم اور امیون سسٹم آپ کا قوی ہوتا ہے اور یورک ایسرڈ اور کلیسٹرول سے نجات ملتی ہے اور قوت با میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح بلغمی امراض کے اندر ایلو ویڈا کا گودہ نکال کے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو پکا کے شہر ڈال کے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پیئیں گونٹ گونٹ اس کی تلخی ختم کر کے شہر کے ساتھ تو سینے کی امراض پھپڑے کی امراض بلغم کی امراض بلغمی خانسی پہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح کسی کی کمر میں درد ہے پٹھوں میں درد ہوتا ہے آساب اور اضلاف کمزور ہوتے ہیں اور سستی تکاوت رہتی ہے وہ ایلو ویڈا کا گودہ نکال کے آپ اس کا پانی نکال کے اس میں آپ ہم وزن جو ہے ادرک کا پانی ایک چمچ ایلو ویڈا کا پانی ایک چمچ ادرک کا پانی اور اس کو آپ ایک کپ پانی میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا جوش دے کے شہر ڈال کے پینے ایک کپ سے آپ کو فائدہ ہوگا اسی طرح کسی کا جگر کا سسٹم کمزور ہے میدے کا سسٹم خراب ہے کبز گیس کا مسئلہ ہے یا بواصیر کا مسئلہ ہے تو آپ ایک چمچ ایلو ویڈا کا پانی نکال کے ایک چمچ ادرک کا پانی نکال کے اس میں ملا کے آپ اس کو گرم پانی میں مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں شہر ڈال کے بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں پودینہ ڈال کے اس کا جوشاندہ بنا کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ایلو ویڈا کے اتنے فائدے ہیں بعض لوگ ہیں جن کو آسابی کمزوری ہوتی ہے قوت باگ کی کمزوری ہوتی ہے وہ ایلو ویڈا کا حلوہ بنا کے انڈوں کے ساتھ وہ بھی کھا سکتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کو سکین کا مسئلہ ہوتا ہے سکین کے اوپر لجی ہوتی ہے وہ ایلو ویڈا کا پانی نکال کے اس میں ہم وزن حلدی ڈال کے اور ہم وزن اس میں زیتون کا روگن مکس کر کے اس کو پکا کے اس کی مرم بنا کے اس کا مساج کرے تو تمام قسم کے جلدی امراض اور کینسر اور جلد کا سرطان تک اس سے ختم ہوتا ہے اگر کسی کے پاؤں کی ایڈیاں پھٹ گئی ہیں تو ایلو ویڈا کی جل کو نکال کے ہم وزن اس میں روگن زیتون مکس کر کے ایڈیوں پہ لگائیں پاؤں کی انگلیوں پہ لگائیں پاؤں پہ مساج کریں پاؤں کے تلوہ پہ مساج کریں اس سے پورے بدن کو قوت ملتی ہے ایلو ویڈا کا پانی ایک چمچ اور زیتون کا تیل دو چمچ اس کو مکس کر کے آپ گرم کر کے کسی بوتل میں رکھ لیں اس کے رات کو سونے سے پہلے ایک دو کترے ناف میں ڈالیں سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو اس کے فوائد ملیں گے یہ فائدہ مند چیز ہے اس کو طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اللہ رب العزہ تمام بماروں کو شفائی کام لاجرہ مستمرہ تعاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين